بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر کس طرح کی کھٹ پٹ ہوتی تھی میں آپ کو پوری بات سناتا ہوں بس یہ ہے کہ ویڈیو کو بیچ میں چھوڑ کر نہ جائیں ویڈیو کو پورا دیکھیں اس سے آپ کو سبخ ملے گا عبرت حاصل ہوگی اور خاص طور سے میری بہنیں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جیہاں ناظرین شادی ہونے کے بعد دو چار مہینے گزرے آپس میں کھٹ پٹ شروع ہو گئی جھگڑے شروع ہو گئے اور ایک دوسری کی بات برداشت نہیں کرتے تھے یہاں تک کے بعد بگڑ جاتی تھی اور آخر کار بگڑ ہی گئی انہیں شوہر کی باتیں دلہن کو برداشت نہیں ہوئیں گھر پہ فون کیا ماباپ نے بھیجا سے لیا بھائیوں نے بھیجا سے لیا کہ تم چلی آؤ اپنے گھر وہ لڑکی مائکے چلی گئی مائکے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے ناظرین ایک دن یوں ہوا کہ اس کے شوہر اس کو لینے گئے تھے وہ نہیں آئی دوبارہ پھر لینے گئے وہ پھر بھی نہیں آئی اس کا کہنا کیا تھا اس خط میں آپ سنیں پتی سے میری کہاں سنی ہو گئی تھی اور پھر مائکے چلی آئی اور جب پتی مجھے لینے آئے تو رشتداروں نے صلح کر کے بات ختم نہیں کی بلکہ بات اور آگے بڑا دی یہاں تک کہ میں ان کے ساتھ نہیں گئی اور میرے گھر کے لوگوں نے ان پر ایک جہز پرتا کا کیس لگا دیا مقدمہ درج کرا دیا پھر کیا ہوا ناظرین کیس جھوٹے تھے میرے پتی کیس سے بری ہو گئے اور پھر ہمارا طلاق ہو گیا چھ سال گزرنے کے بعد انہوں نے تو اپنی شادی کر لی اور میں ابھی تک گھر پر بیٹھی ہوں اب میں کیا بتاؤں زندگی مشکل ہو گئی ہے اب سب کو میں چوبنے لگی ہوں میرا جینہ مشکل ہو گیا ہے ایسا لگتا ہے سب پر میں بوجھ ہوں بوجھ بن گئی ہوں اچھا ہوتا جب پتی مجھے لینے آئے تھے اور میں اسی وقت چپ چاپ چلی جاتی مگر غصہ اور اس محل میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے میں فیصلہ نہیں لے پائی اور جب تک کچھ سمجھ آئی جب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور سب کچھ بدل چکا تھا پھر سوچتی ہوں اگر یہ سمجھ اسی سمیں آ جاتی تو آج بھی میں اپنی سہلیوں کی طرح خوشحال ہوتی خوشی خوشی زندگی بسر کرتی اور ان کی طرح میرے بھی بچے ہوتے زندگی کی یہ ٹھوکر کھانے کے بعد سب ہی بہنوں سے میں یہی گزارش کروں گی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے رشتہ خراب مت کرنا کبھی رشتہ نہ ٹوڑنا کبھی سسرال کو نہ ٹھکرانا کبھی شہر کو مت ٹھکرانا کیونکہ کمیاں سب میں ہوتی ہیں سامنے والے کو صدرنے کا موقع دیں کبھی تو صدرے گا کبھی تو لین پہ آئے گا اور اپنی زندگی کا فیصلہ کسی اور کو نہ دیں بلکہ خود لیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اتنی سمجھ خود ہونا چاہیے یاد رکھیں یہاں صلاح سب دیں گے مگر ساتھ کوئی نہیں دے گا آخر میں آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی کیونکہ شہر ہے تو سب کچھ ہے شہر ہی ہماری چھایا ہے شہر ہی ہماری چھت ہے شہر ہی ہماری زینت ہے عورت کے لیے سب سے بڑا سنگار اس کا شہر ہے عورت کے لیے سب سے بڑا زیبر اس کا شہر ہے سب سے بڑا میک اپ اس کا شہر ہے شہر ہے تو سب کچھ ہے زندگی خوشحال ہے شہر نہیں ہے ان کے زندگیوں میں خوشحالی نہیں ہے ان کے چہروں پر مسکرات نہیں ہوتی ہے کتنا سج لیں کتنا بھی میک اپ شیک اپ کر لیں جن کا شہر نہیں ہے ان سے پوچھو کہ سجنہ کیا ہوتا ہے خوشی کیا ہوتی ہے اچھے کپڑے کیا ہوتے ہیں سب بیکار ہے شہر ہے تو کیسے بھی کپڑے پہن لو سب اچھے ہیں شہر نہیں ہے کتنا بھی اچھا سوٹ پہن لو سارا بیکار ہے تو میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے شہروں کی عزت کرو محنت کر کے آتے ہیں اور تم گھر کے اندر وہ پنکھے میں بیٹی ہو وہ دھوب میں سے آئے ہیں اگر تھوڑا سا دماغ خراب ہے تھوڑا سا دماغ میں الجھن ہے طبیعت کیسی ہے کس سے راستے میں بات ہوئی کس سے جھگڑا ہو گیا کیا پتہ کس طرح کا دماغ گھر باہر سے لے کر گھر میں گسا اور آپ اس کے دماغ کو نہیں پڑ پائیں آپ ان کی باتوں پر فٹا فٹ جواب دیتی ہو تو یہ کہاں کی انسانیت ہے کہاں کی تہذیب ہے خدا کے واسطے اپنے شہر شہروں کی بات کو سنو اور حضم کرنے کی کوشش کرو برداشت کرنے کی کوشش کرو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہیں جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر ان سے پیار سے شکت سے بات کر کے کہو کیا ہوا تھا آپ کیوں مجھ سے اکڑ کر بول رہے تھے قسم خدا کی شہر وہ چیز ہے اگر بی بی پیار سے بولے گی وہ سب کچھ تمہارے اوپر قربان کر دے گا ٹھیک ہے ناظرین تو اپنا خیال لکھیں شہروں کا خیال لکھیں شہر اپنی بی بیوں کا خیال لکھیں گھر میں خوش رہیں چار پیسے ہوں دو پیسے ہوں خوشحالی ہونا چاہیے چہرے پر مسکرات ہونا چاہیے ایک دسترخان پر میاں بی بی بچوں کو بٹھال کر کھانا کھاؤ انشاءاللہ اس کھانے میں بھی برکت ہوگی اور آپ کی صحیح بھی اچھی ہوگی اور چہرہ بھی آپ کا کھلے گا اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نماز کی پاوندی کرو چلتا ہوں اپنا خیال لکھیں خدا حافظ